ہیلو دوستو کیسے ہو آپ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یو پور بیا ملی کے بارے میں کچھ جانکاریاں کیئر ٹپس اور فرٹی لائجر کے بارے میں پانی کے بارے میں دوستو کس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کو جو ہے اچھے سے رکھ سکتے ہیں اور کافی فول آورنگ اس سے لے سکتے ہیں دوستو آج تھوڑی آواز میں دکت ہے دوستو میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے سردی کی وجہ سے تو کرپیا اگر آپ کو ڈشٹر اسی کے ساتھ میں بڑھتے ہیں آگے تو دوستو یو پور بیا ملی جو ہے کافی اچھا سندر پلانٹ ہوتا ہے دوستو اور یہ سرکولنٹ ٹائپ ویرائیٹی ہوتی ہے دوستو کافی اچھے اس میں فلاورنگ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کا سکایت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے جو یو پور بیا ہے اس پہ فلاورنگ نہیں ہوتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے دوستو آپ اگر چاہیں تو بہت ہی اچھے سے آپ ان پہ فلاورنگ کرا سکتے ہیں اور اچھی کیئر ان کی کر سکتے ہیں تو دوستو بات کریں اس میں پانی کے لیے تو دوستو آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ کی مٹی کم سے کم دو سے تین اینجے تک سوک گئی ہو تب ہی آپ اس کو پانی دیں جس سے کہ وہ جادہ سے زیادہ فلاورنگ کریں کیونکہ پانی کی اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے دوستو اور اس کی جو سٹیم میں بھی پانی سٹور ہوتا ہے دوستو تو اس لیے آپ اس کو پانی جیادہ نہ دیں زیادہ پانی دینے سے بھی ہمارا جو فلاور کم کرتا ہے پلانٹ تو اس طرح سے آپ دوستو اس کو جو ہے خو 그대로 کم پانی دیں اور بات کریں آگے اس کی جو ہے فرٹی لائجر کی تو فرٹی لائجر کی بھی اس میں دوستو کوئی زیادہ ایسی جرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ فرٹی لائجر بھی اس میں کوئی ایسی جہادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے فرٹی لائجر کی دوستو اس میں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہے تو سال میں ایک یا دو بار آپ اس میں جو ہے ورمی کمپوشٹ یا پھر اگر چاہیں تو آپ NPK کا جو ہے لیکوڈ فارم میں جو آتا ہے آپ اس کا بھی لیکوڈ فارم میں جو ہوتا ہے NPK اس کو بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسپری بھی کر سکتے ہیں دوستو اور فلاورنگ کی بات کروں تو دوستو کافی اچھی فلاورنگ ہوگی اگر آپ اس طریقے سے اپنے پلانٹ کو دیکھ ریک کریں گے تو دوستو اس طرح سے آپ اس کو جو ہے کافی اچھے سے فلاورنگ کرا سکتے ہیں اور دوستو یہ دو تین کلر میں آتا ہے میرے پاس فلال یہ دو کلر میں ہے ایک دارک پنک کلر ریڈ کلر میں جو ریڈس کلر جو ہوتا ہے دوستو یہ والا ہے اور دوسرا میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو دوسرا جو کلر ہے میرے پاس میں وہ کونسی ویرائیٹی کا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو اور اس طرح سے آپ اس کو آپ اپنے بہت لوگوں کا کہنا ہے دوستو کی یہ جو پلانٹ ہے یہ انڈور میں چل جاتا ہے سیمی سائیڈ میں چل جاتا ہے تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے انڈور میں آپ اس کو نہ لگائیں کیونکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیٹس ہے یا کوئی آپ کے گھر میں چھوٹے موٹے بچے ہیں تو ان کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے دوستو کیونکہ اس میں جو ہے کاتے ہوتے ہیں اور کافی نکیلے دھاردار کاتے ہوتے ہیں دوستو تو آپ اس کو اپنے گھر میں بلکل بھی نہ لگائیں یہ میری آپ سے گجاریس ہے دوستو انڈور میں تو بلکل آپ اپنے بیڈ روم وغیرہ میں تو بلکل نہ لگائے دوستو اور دوسرا کلر جو ہے دوستو میرا وہ یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ہلکا وائٹ پیلے کلر کا جو ہے فلاوبرن میں آپ کلر دیکھ سکتے ہیں دو طرح کا کومبینیشن ہے دوستو تو اس طرح سے جو میرے پاس میں دو ورائٹی ہے اس میں ییلویس جو پیلے کلر کا بھی آتا ہے دوستو جو ییلویس کلر ہوتا ہے اس طرح کا بھی اس میں جو آتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ فلور کتنے اچھے سے دکھائی دے رہا ہے دوستو کافی کلر بھی اس میں سمجھ میں آ رہے ہیں اور دوستو آپ اس کے جو اگر اچھے سے فلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نوٹس کے اوپر سے بھی تھوڑا تھوڑا fratern کر سکتے ہیں پروننگ کر سکتے ہیں دوستو اس سے بھی آپ کا جو ہے پلانٹ کافی فلور کرنے سے دے گا دوستو اور آپ چاہے تو اس کے لیپس اس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں دوستو کیونکہ لیپس کو ریموو کرتے رہیں گے تو جو ہے فلاورنگ اچھے سے اوپر کرے گا پلانٹ آپ کا اور یہ کافی ایجی ٹیو گروہ بھی ہوتا ہے دوستو اس کو آپ اگر گروہ کرانا چاہتے ہیں تو نہ تو زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو اس طرح کے تھوڑا انوارمنٹ ہو تو تب آپ اس کی کٹنگ لگائیں گے تو دوستو یہ کٹنگ بھی کافی اچھے سے جم جاتی ہیں اور یہ پلانٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو یہ بھی میرا کٹن کٹنگ کا پلانٹ ہے میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں اٹھا کے دوستو کس طرح سے جو ہے یہ میرا پلانٹ ہے کافی اور کٹنگ سے لگاتے ٹائم دوستو آپ یہ جرور دھیان رکھیں کہ اس پودے کی کٹنگ کو کم سے کم تین چار دن تک کٹ کے اور سکا دیں رکھ دیں ایک طرف رکھ دیں اس کو دوستو کسی چھایا والی جگہ پہ جب تک اس کی جو سٹی میں اچھی طرح سے سوک نہیں جائے اور دوستو اس کو آپ ویل ٹرینڈ سوائل کے اندر گروہ کرائیں تو دوستو یہ کافی اچھے سے گرو دوستو اس کو دکھاتا ہوں دوستو اٹھا کے یہ میرا کٹنگ کا ہی پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ چھے سے سات مہینے میرے کو ہو گئے ہیں اس کو کٹنگ میں نے لگایا تھا دوستو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے میرا پلانٹ دبلپ ہوا پڑا ہے دوستو اس طرح کے پلانٹ سا آپ جو ہے لے سکتے ہیں دوستو اور دوستو تھوڑی ادھر ادھر کی آواز ہے آ رہی ہوں گی آپ کو تو اس کے لئے آپ میرے کو چھما کریں کیونکہ یہاں پہ آسپڑوس میں کنٹریکشن کا کام کلنا ہے تو اس لیے جو ہے تھوڑی ڈسٹرپمنٹ ہو جاتی ہے دوستو آب آج جو ہے دکت کرنے لگتی ہے اور دوستو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کرپیا ہماری ویڈیوز کو لائک کریں سیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں